اسلام علیکم ریزولوشن آب مسلم میریت آن دا بریسیس آب خلا خلا کیا ہے؟ شادی کیسے ختم ہوتی ہے؟ بی بی کے پاس کیا رائٹس ہیں؟ کہ وہ ہزبنڈ کے خلاف جا کے اپنی شادی ختم کرے شریعت محمدی میں ہزبنڈ کے پاس طلاق کے رائٹس ہیں ہزبنڈ جو ہے وہ اپنی بی بی کو طلاق پرانونس سے کر سکتا ہے لیکن بی بی کے پاس یہ رائٹس قطر نہیں ہے بی بی کے پاس جو لیگل ریمڈی ہے ہمارے قانون کی مطابق وہ یہ ہے کہ وہ عدالت میں جائے خلا کا دعویٰ کرے اور تین چار بیشیاں وہ پڑھتی ہیں اس کے پاس اس کو خلا گرانڈ کر دی جاتی ہے خلا بیسیکلی کہتے ہیں نکاح کو ختم کروانا تنسیر کے نکاح جس کو اردو میں کہا جاتا ہے انگلیش میرسی ڈیزولوشن آب مسلم میریت کہتے ہیں اس کے لاؤ میں کچھ گرانڈز ہیں وہ کیا وجوہات ہیں لاؤ میں جن کی بنا پر فیملی پورٹ ایک عورت کو خلا دے دیتی ہے خلا کے جو گرانڈز ہیں اس میں پہلا گرانڈز آ جاتا ہے کہ ہزبن چار سال سے لاپتہ ہو دوسرا گرانڈز ہے کہ وہ ارپورٹنٹ ہو نام مرد ہو اور بی بی کو ارزواجی حقوق نہ دی رہا تیسرا گرانڈز ہے بی بی کو پرابر مینٹینس نہ دی رہا ہو تین سال سے تو اس بنا پر عورت جو ہے وہ خلا کی ڈیگری لے سکتی ہے جو چوتھا گرانڈ ہے کسیم تعداد میں ہزبنٹ ان لیگری طور پر شادیاں کرے اس بنا پر عورت پھلا لے سکتی ہے پانچہ جو گرانڈز ہے اس میں آ جاتا ہے کہ ہزبنٹ کو سات سال کی صدا ہو جائے سات سال وہ جیل چلا جائے تو اس بنا پر پھلا لے جا سکتی ہے اس کے بعد جو کومن گرانڈ ہے وہ کوریڈیٹی کا ہوتا ہے شہدت کرتا ہو گھر مارکنٹ کرتا ہو ذہنی عذیت دیتا ہو اس بنا پر وائیٹ جو ہے وہ فیملی کورٹ سے کھلہ کی ڈگری لے سکتی ہے اب ایک سوال جو زیادہ دار ہمارے کلائنٹس خواتین آتی ہیں ہمارے پاس کھلہ کے لیے وہ یہ پوچھتی ہے کہ میں رہتی تو اسلامباد میں ہوں تو میری کھلہ لاہور میں میں کرنا چاہتی ہوں تو کوئی بارڈ نہیں ہے اس طرح کی قانون میں جہاں پر عارضی طور پر عورت رہش پذیر ہے اس مطلقہ فیملی کورٹ میں جا کے وہ کھلہ کی ڈگری لے سکتی ہے پھر ایک دوسرا سوال جو کوملی پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے پاس نگاہ نامہ کی قوپی نہیں ہے ہمیں نگاہ نامے کا نہیں پتا اور یونین کانسل میں پھر اس کا امراض نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پھر اس کا یہ میتھد کرتے ہیں کہ جب ہم کھلہ کا دعوت لکھتے ہیں تو اس میں ہم یہ لکھ دیتے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں نگاہ ہوا تھا جو کہ مدالہ ہے یعنی کہ شوہر کے پاس ہے شوہر کی قبضے میں ہے اور اسے پیش کرنے کی ہم شوہر سے طلب کرنے کی اجازت چاہتے ہیں تو دیورنگ شہادت جب شہادت کی سٹیج ہوتی ہے تو وہ نگاہ نامہ اسے طلب کر لیا جاتا ہے تو وہ اس طرح جو ہے وہ کھلہ افیکٹریٹ ہو جاتی ہے جب کھلہ ہوتی ہے تو اس کی ڈگری مینن کانسل سے طلاب موسور سرٹیفکیٹ ہے وہ ایشو ہو جاتا ہے اب میں ڈسکس کروں گا پروسیجر اور کھلہ کھلہ کا پروسیجر کیسے ہوگا کھلہ کیسے ہوگی تو کھلہ کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ایک فیاملی لائر سے کنسلٹ کرنا پڑتا ہے فیاملی لائر سے جب آپ کنسلٹ کرتے ہیں تو آپ نے فیکٹس اور سرکمسٹانسس ان کو بتاتے ہیں تو اس کے مطابق وہ ایک دعویٰ کھلہ کا دعویٰ لکھتا ہے دعویٰ بناتا ہے پھر وہ جا کر فیاملی کورڈ میں وہ دعویٰ دائر کرتا ہے دعوی کے بعد سمن ہوتے ہیں شوہر کو اور اس کو نیسی جیٹ پر شوہر کو بلایا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ کیس ہوگی ہے آپ کے خلاف یہ دعویٰ ہے تو آپ آکر آپ اس کا جواب دیں تو جب شوہر کی تلبی ہو جاتی ہے جب شوہر آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اسے جائز سوال جواب کرتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ گراؤنڈ ہے یہ کھلہ کا دعویٰ ہے اسے آپ نے اپنے سکانس میں کیا کہنا چاہیں گے تو جو ایڈی پرسنٹ جو قانون ہے وہ عورت کی فبر میں جاتا ہے کہ عورت بس یہ کہہ دے کہ مجھے اپنے حسنوں کے ساتھ رہنا پسان نہیں ہے مجھے ذریعہ دیتا ہے یہ کہہ دے کہ خلا کی ڈگری گرانٹ ہو جاتی ہے اور اس کو بالکل بھی نہیں روکا جا سکتا اور یہ واحد خلا کی ڈگری ہے جو سیول پرسیجر کورڈ میں یہ اپیلی بھی نہیں ہے اپیل بھی نہیں ہے اور اس کو ساٹھ ساٹھ بھی نہیں کروایا جا سکتا